آج میں بات کرتا ہوں بھارت کی سپر سونک کروز مسائل برہموس کے بارے میں کیا خاص بات ہے اس مسائل میں جس سے بھارت کی دشمن جو ہے سب سے زیادہ اگر کسی سے ڈرتے ہیں تو برہموس مسائل سے تو اس مسائل میں تین خاص خوبیاں ہیں یہ ہے سٹیلتھی یہ ہے بہت ہی تیج اور اس کو جو ہے مار گرانا بڑا ہی مشکل کام ہے لگ بگ اسمبف جیسا کام ہے برہموس کے تھوڑے ہتھیاس پہ آئے تو یہ جو ہے 1990 میں اس کا پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا یہ بھارت اور رشیا دونوں نے مل کے بنایا ہے اور اس کا نام جو ہے وہ بھارت کی ندی برہموس پتر اور رشیا کی ندی موسکوہ کے نام سے لیا گیا ہے تو اس کے خاص فیچرز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی سپیڈ جو ہے 2.8 میک ہے یعنی کہ آواج کی گتی سے جو ہے 2.8 گناہ زیادہ اس میں جو ہے ریم جیٹ اینجن کا استعمال کیا گیا ہے اور ریم جیٹ اینجن جو ہے بہتی کم مسائلوں میں بہتی گنے چونے دیشوں کے پاس ہی یہ ٹیکنولوجی ہے یہ ریم جیٹ اینجن کے کارن جو ہے یہ ہائی سپیڈ کو مینٹین کر پاتی ہے لمبے ڈسٹنس پر بھی اس کا ویٹ کافی زیادہ ہے 6000 پاؤنڈ جو ہے اس کا ویٹ ہے اور اسی کی کٹیگری کی دوسری جو مسائل امریکہ کے پاس ہے ٹومہا ہاک اس کے مقابلے جو ہے یہ ویٹ ہو جاتا ہے دھگنا دیکھ زیادہ ویٹ اور زیادہ سپیڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسائل کو ایکسپلوزیف زیادہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ جو ہے اپنی سپیڈ اور اپنے ویٹ سے جو کائنیٹک انرجی جو جنریٹ کرتی ہے اسی سے اپنے ٹارگٹ کو دھوست کر دیتی ہے اس کو زیادہ ایکسپلوزیف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس مسائل کے پاس جو ہے سپر سونک سپیڈ سے چلنے کی کیپیبلٹی ہے لو ایلٹیٹیوٹ پر بھی یعنی نیچے بھی جو ہے یہ فل سپیڈ پر چل سکتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اور انٹرسپٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک اور خوبی اس کی یہ ہے کہ جب یہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتی ہے تو ہٹ کرنے سے پہلے یہ ایس منور کرتی ہے یعنی کہ یہ ساپ کی طرح لہراتے ہوئے جو ہے ہٹ کرتی ہے سیدھی نہیں جاتی اب یہ ایس منور کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اور شوٹ کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے تو یہ اور اس کی شاندار خوبی ہو جاتی ہے اور اگر اس کو ٹارگٹ سے 120 کلومیٹر کی رینج پر اس کو فائر کیا جائے تو یہ بلکل لو ایلٹیٹوڈ پر ہی ٹارگٹ کو ہٹ کرتی ہے اور یہاں پر اس کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہے آپ نے ڈیٹیکٹ کر لیا تو آپ کے پاس جو ہے صرف 30 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا کیونکہ لو ایلٹیٹوڈ والی مسائل جب آتی ہے تو اس کو آپ قریب سے ہی ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں قریب قریب 32 کلومیٹر پہلے ہی یعنی آپ کے پاس جو ہے مسائل کی وارننگ آئے گی تو صرف 30 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا دشمن کے پاس ریعت کرنے کے لئے اور یہ 30 سیکنڈ کا ٹائم جو ہے بہت ہی کم ہوتا ہے تو یہی بات جو ہے امریکہ کے ایک ڈیسٹروئر کلاس وارشپ کے کمانڈر نے جو ہے کہی ہے برہموس کے بارے میں کہ اگر برہموس جو ہے 120 کلومیٹر سے فائر کی جائے تو یہ لو ایلٹیٹوڈ پر ہی تارگیٹ کو ہٹ کرنے جائے گی وہاں پہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا اور ہمارے پاس جو ہے ریعت کرنے کے لئے ٹائم بڑا کم ہوگا 30 سیکنڈ کا اور اگر 10-12 برہموس ایک ساتھ فائر کر دی گئیں تو جو ہے تارگیٹ کا بچنا جو ہے بڑا مشکل ہوگا اس کو شوٹ ڈاؤن کرنا impossible جیسا ہو جاتا ہے تو یہ ورڈس جو ہیں امریکہ کے جو ہے برک کلاس ڈیسٹوئر کے کمانڈر کے ہیں اب اتنی ساری خوبیاں ہو گئیں اس مسائل کی تو اس میں کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں کچھ خامیاں بھی ہیں تو سب سے پہلی خامی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی رینج جو ہے 290 کلومیٹر ہی ہے زیادہ نہیں ہے اب یہ 290 کلومیٹر جو ہے ایک خاص کارنٹ سے ہے جب بھی کوئی دو دیش مل کے کسی مسائل پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں تو انتراشتی نیاموں کے ساب سے وہ 300 کلومیٹر کی رینج سے زیادہ کے بڑے پروجیکٹ پر کام نہیں کر سکتے جو اسی کے کارنٹ جو ہے اس کی رینج جو ہے 290 کلومیٹر رکھی گئی ہے اب 290 کلومیٹر رینج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ دور سے اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ نہیں کر پائے گی ان کو جو ہے اپنے ٹارگیٹ کی پاس لے جا کے فائر کرنا پڑے گا پاس لے جا کے فائر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن جو ہے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور آپ پہ جوابی حملہ کر سکتا ہے تو یہ ایک خامی جو ہے اس مسائل کی ہو جاتی ہے اب اس خامیوں کو دور کرنے کا کام کیا جا رہا ہے بھارت جو ہے اب MTCR کا میمبر ہو گیا ہے MTCR یعنی مسائل تیکنولوجی کنٹرول ریجیم اب اس کے جو سدس سے دیش ہیں وہ آپس میں جو ہے ایڈوانس مسائل تیکنولوجی پہ کام کر سکتے ہیں اور ان پہ کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے تو اب بھارت جو ہے وہ دو سو نبی کلومیٹر کی رینج کو کر سکتا ہے جو پہلے نہیں کر سکتا تھا اور ہم نے جو ہے چھے سو کلومیٹر والے ورزن پہ کام کر دیا ہے اور جلدی اس کے ٹیسٹ ہونے والے ہیں چائنا جو ہے ابھی MTCR کا ممبر نہیں ہے تو یہاں ہمیں ایک سپیشل ایڈوانٹیج مل جاتا ہے اور ساتھ میں جو ہے ہم اس کو نیوکلیٹ ٹیب بھی کر رہے ہیں یعنی چھوٹے نیوکلیٹر ہتھیار بھی یہ جو ہے لے جا سکتا اپنے ساتھ براموس کے جو ہے کئی سارے ویریانٹ ہیں ایک ویریانٹ جو ہے وہ لینڈ ویریانٹ ہے یعنی جس کو زمین سے پوائنٹ کر کے جو ہے اٹیک کر سکتے ہو تو دشمن کے ٹھکانے جیسے اس کا ریڈار سٹیشن اس کا کمانڈ سینٹر اس کا ائر بیس اس کی مسائل لانچنگ اس کی بیٹریز ان سب کو جو ہے آپ پن پوائنٹ جو ہے ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو اس خوبی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑا ڈیمیج کرے بینا جیسے آپ سرجیکل سٹرائک کرنی کسی خاص جگہ سے اور آپ وار جیسی چیز کو نہیں کرنا چاہتے بڑا وار نہیں کرنا چاہتے جیسے پن پوائنٹ جو ہے limited damage جو ہے آپ پن پوائنٹ طریقے سے اس مسائل سے کر سکتے جس گراؤنڈ لانچ جو ویریانٹ ہے وہ کافی موبائل ہے اس کو ٹرک پر لوڈ کر جو ہے ایزی موف کیا جا سکتا ہے تو ایک آپ کو پہلے سے لمبے لمبے بڑے بڑے لانچر بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہ بھی بہت شاندار خوبی ہو جاتی ہے اور ایک خاص بات یہ ہے کہ 7 ڈگری پر target کو hit کرتی ہے تو یہ 7 ڈگری کا angle خاص طور پر benefit کرتا ہے ہیمالیان border پہ پہاڑی area پہ تو یہ چائنا کے اگنس کافی شاندار کافی کارگر missile ہو سکتی ہے اگر کبھی ضرورت پڑی تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پکچر میں وہ آپ truck mounted launcher پہ برموز missile کو دیکھ رہے ہیں برموز کا naval variant بھی ہے اور اس naval variant کا استعمال کر دشمن کے جہاج کو اور submarine کو نشانہ بنائے جا سکتا ہے اور submarine launch variant بھی ہے جو پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ warship launch کی جانے والا missile سکتا submarine لانچ کرنا بڑی سپیشل بات ہو جاتی کیونکہ submarine کہاں ہے کدھر ہے اس کو ڈیٹیٹ کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے اور یہ بڑا سپیشل advantage دے دیتی ہے اس کا Air Force variant پہ بھی کام ہو رہا ہے اور ہم سب سے Advanced Fighter Plains Sukhoi 30 MKI میں اس کو deploy کر رہے ہیں تو قریب 40 Sukhoi 30 کو برحم سے equip کیا جائے گا تو ایک جو limitation میں نے بتائی تھی 290 km کی range ہے وہ limitation جو ہے کافی حد تک یہاں سے کم ہو جاتی ہے کیا ہے Sukhoi 3000 4000 km کی radius تک پہ مار کر سکتا ہے تو Sukhoi plus 300 km range جو missile سے مل جاتی ہے تو آپ کو ایک deeper strike کرنے کی capability مل جاتی ہے اگر آپ Sukhoi میں برحم os لگا دیتے ہیں تو یہ کام بھی پورا ہو چکا ہے قریب 5 10 Sukhoi تیار ہو چکے ہیں جو برحم سے equipped ہیں اور دیرے 40 کیے جائیں یہ آپ دیکھ رہے پکچر میں Sukhoi 30 MKI اور اس میں نیچے جو لگی ہوئی آپ missile دیکھ سکتے ہیں وہ ہے برحم وس missile لگ ہوئی اس کے ایک اور advance variant پہ بھی کام ہو رہا ہے جس کا نام ہے برحم وس NG یہ lightweight ہے قریب 300 pound اس کا وزن ہے اس کی speed اور بھی زیادہ 3.58 Mach کی speed پر چلتی ہے اس کا radar prosecution اور بھی کم ہے یہ زیادہ stealthier ہے اور اس کو زمین ہوا سمدر کئی سے بھی fire کیا جا سکتا ہے اور اس کا weight کم کیا جا رہا ہے weight کم کرنے کے کارن اس کو فیوچر میں سبھی 4th generation کے fighter plane اس میں بھی اس کو لگایا جا سکتا ہے یہ ایک اور advance بات ہو جاتی ہے Brahmos NG یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں DRDO Chief کو Brahmos NG کے model کے ساتھ اور اس کے ایک hypersonic variant پہ بھی کام ہو رہا ہے اور hypersonic variant مطلب کی جس کو shoot کرنا impossible ہے وہ variant اس کو نہ detect کر پائیں کیونکہ speed بہت زیادہ ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں picture میں DRDO Chief اور پور ورائش پتی Dr. Abdul Kalam جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں Brahmos کے hypersonic variant کے ایک prototype model کے ساتھ اس طرح سے ہوگا چائنا اس سے کافی ناراض ہے کیونکہ ہم نے Brahmos missile کو border پر deploy کر دیا ہے تو ہم نے کئی regiment جو ہے اس Brahmos missile کی جو ہے چائنیز border پر اس کو deploy کر دیا ہے اور چائنا جو ہے اس سے بڑا ناراض بھی ہے تو اس کی خوبیاں جو اتنی ساری ہیں جو میں نے ابھی بتائیں وہ ہی خوبیاں کے کارن چائنا ناراض ہے اور سب سے بڑی problem جو چائنا کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ویتنام سے بات کر رہے ہیں اور بھوش میں ہم شاید اس missile کو ویتنام کو دے دیں گے ویتنام اور چائنا کے بیچ میں کافی کٹر دشمنی ہے اور تو ویتنام کو یہ ملتی ہے تو چائنا کے لئے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی تو اس پر ہم ویتنام کے ساتھ بات کر رہے ویتنام کو اگر یہ missile ملتی تو وہ کافی accurately precisely جو ہے چائنیز targets کو بڑی آسانی سے hit کر لے گا تو یہ جو ہے سب سے بڑی چنتہ جو ہے چائنا کے لئے ہے اور ہم نے برموس کو سکو 30 میں لگایا ہے یہ بھی چائنا کو tension دے رہا ہے کیونکہ اب کافی deeper strike کر پائیں گے جو پہلے مشکل تھا تو یہ تھی برموس missile کے بارے میں بات کچھ بھی آپ کو اور جوڑ نا ہے تو آپ کمنٹ میں جوڑ سکتے ہیں آنے ویڈیوز کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کرنا چاہتے تو notification بیل پر بھی کلک کر دیجئے اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں آپ نے مجھے سنا اس کے لئے دنیواج جہند